خصوصاً على افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوت باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطنو علیہ النبب بن آدم بالحق اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتل ناحق کے سلسلے میں ملک میں فساد بچانے کے سلسلے میں چوڑی ڈاکے کے سلسلے میں کیا ان کی اہمیت ہے کیا اس کے پھر صدایں ہیں وطنو علیہ النبب بن آدم بالحق اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ تسکر ربا قرباناً جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی ایک حابیل قابیل اور ایک ان میں سے گھنریہ کا کام کرتے تھے بیڑے مکریہ چراتے تھے ایک کاشتکار تھے تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہیں وہ کچھ اپنے جانور لے کر آئے اللہ کے لیے نظر کے طور پر پیش کیا فَتُقُمِّلَ مِنْ آَحَدِ اِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی یا دوسری کی قبول نہیں کی گئی یہ کیسے معلوم ہوا یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شولہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بسم کر دیتا تھا گویا کہ اللہ نے قبول فرمانی اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے اس کی قبول ہو گئی تھی حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا ان نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالی کا قائدہ ہے قانون ہے وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لئے تو بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کرو یعنی یہ اکترفہ قتل ہوگا آپ کا مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں اس انتہا تک پہنچی جائیں تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں جو اب ناحق مقتول ہے وہ اس کے تو گھویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لیے تو میں نے تو گھٹے کا سودا نہیں ہے آخر میری کوئی خطائیں ہیں میری کوئی غلطیاں ہیں کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے اگر آپ ناحق مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا وبال آپ کے سر آ جائے گا تو میں نے تو کوئی نقصان ماری بات نہیں اور یہ ہوگی سخترین سزا دیری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی وزالک جلاؤ الظالمین اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر یعنی ان الفاظ میں between the lines یوں سمجھئے کہ ہے اس کی اندر بھی وہ تو رہتا ہے نا شاک اور باطل کی ایک کا شاکش اور نیکی اور بدی کا غلبہ قتل کروں یا نہ کروں آخر بھائی کی باطل بھی آئی ہیں وہ دل نشین ہیں لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر فقط اللہ تو اس نے انہیں قتل کر دیا فاسبہ من الخاسرین ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں فباس اللہ غرابا یبحسو فی الارض یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئے کو بھیجا وہ زمین کو کریت رہا تھا اب اسے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں اب لاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کو بھیجیا وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم چون سے مارتا ہے اس میں سے کوئی دانے نکالتا ہے وہ دیکھا کہ اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اس نے کہا ہائی میری شامت میرے اندر اس کوئے جیسی بھی عقل نہ تھی نہ ہوا بے اس کوئے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید ددامت پیدا ہو گئی یہ عجلِ ذالک دونوں طرف لگتا ہے من عجلِ ذالک کتبنا على من اسرائیل اور ہم نے اسی ونہ پر من اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی قتلِ ناحب ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بڑی شئے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قساس میں بغیر نفس ہاں کسی نے قتل کیا ہے قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتلِ ناحب نہیں ہے یہ تو پھر کساس کا قتل ہے اور فسادٍ فی الارض یا کوئی شہر زمین میں فساد مچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے یعنی کوئی قصور وار ہے مجرم ہے اس کو صداد دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فَكَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا تمدن کی جڑ کٹ گئی احترامِ جان احترامِ مال یہ بنیاد ہے تمدن کی وَمَنْ اَحْيَا اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فَكَنَّمَا اَحْيَا نَاسَ جَمِعَا تو گویا کہ اس نے پوری نو انسانی کو بچا لیا وَلَقَجَاتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے وَعَدَ نِشَانِیاں اور تعلیمات لے کر لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو زمین میں اسراف اور فساد اور دستراد ہی کرتے پھر رہے اب یہ وہ آ رہی ہے بحاربے کی آیت ہے اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد بچا رہا ہے کوئی دہشتگردی کر رہا ہے خوریزی کر رہا ہے قتل و غارت کر رہا ہے رہزری کر رہا ہے ڈاکیٹ آل رہا ہے گہنگ ریپ ہو رہے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہوں اصل میں سزائیں بھی جو ہیں وہ اسی معاشرے میں جس میں باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائد ہو ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہو ایمان فروش موجود ہو ججوں کو خریدا جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں تو پھر اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بجائی ہے کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے شریعت بدنام ہوتی ہے تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لاؤ جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسند کرتا ہے سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے وہ اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا اِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یقیناً بدلہ ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو یعنی اسلامی ریاست کو وَيَسْعَوْنَ فِي الْمَرْدِ فَسَادًا اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں اَنْ يُقَتَّلُوا کہ انہیں قتل کیا جائے بلکہ يُقْتَلُوا نہیں ہے یُقَتَّلُوا یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاتا جائے ایک ہاتھ کار دیا جائے ایک پاؤں کار دیا جائے یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے یہ تو ہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں رسوائی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَذَابُ الْعَظِيمِ اور آخرت میں ان کے لئے مزید بہت بڑا عذاب ہے اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا بِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُوا عَلَيْهِم سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤں ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے ابھی وہ ڈاکو پکڑی نہیں گئے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں اس میں رعایت کی انجائش ہے لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤں فَادَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو ان کے ساتھ تربی کی جا سکتی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن تم اگر خونیزی کرو گے قتل و غارت کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ سے آیت نہیں کر سکتا محض عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اہلِ ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرم تناش کرو اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعہ کے معنی میں آتا ہے وسیلہ ذریعہ کسی تک پہنچنے کا ذریعہ سفارش کے لئے کسی کو وسیلہ بنا لیا کسی کو ذریعہ بنا لیا عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے عربی میں وسیلہ کے معنی قرب میں صرف بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے اردو میں کچھ اور ہے بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسے زلیل کا لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور اردو میں اس کے معنی ہے کمی لیکن ہے جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے اب اگر وہاں زلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے جذباتی ہونا ہے انپر ہونا نہیں پڑھے لکھے جائے لو سکتے ہیں جذباتی ہیں اکھنڈ ہیں اکھر مداز کے لوگ ہیں وہ غیر آدن کو جاہل نہیں کہتے لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جول پڑھو اسی طریقے سے یہ نفذ وسیلہ ہے اس کا جو اصل مفہوم قرب اے لے ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر ایک وابتغو الہی وسیلہ نہیں آگے بھرو اس کا قرب تلاش کرو تقرب اس سے نزدیک سے نزدیک ہو جاؤ قریب سے قریب ہو جاؤ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ اس سے بات بالکل کھل گئی تقوی اور تقرب اللہ کے لئے جہاد تقوی شرط لازم ہے پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے روک جائیں اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائیں اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں جہاد کیجئے اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا لَوْا عَنَّ لَهُ مَعْفِذَ زَجْمِعَئًا وَمِسْلَهُ بَآہُوا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کے جو زمین میں ہے کل کی کل اور اتنی ہی اور بھی ہوتی لَيَفْتَدُو بَهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِیَامَةِ کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے مَا تُقُبِّلَ بِنْهُمْ تو ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی یہ بھی تعلیق بالمحال ہے نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کیا وہ فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا وَلَهُمْ عَذَابُ الْعِيمِ اور ان کے لیے تو دھنٹناک عذاب ہے وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمِ اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب مسلسل دائم اور قائم وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَوْ اَعْدِيَهُمَا اور چوری خواب مرد کرے خواب چوری کرنے والی عورت ہو ان دونوں کا ہاتھ کار دو ایک ایک ہاتھ اعدیہ اوما ان کے ایک ایک ہاتھ کار دو جزام میں ماں کسوا یہ بدلہ ہے ان کے کرتود کا نکالم من اللہ اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے اب دیکھئے جہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہلِ قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کار دو چور کا اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو کہ فعالتِ عامہ ہو کوئی شخص مجبوراً چوری نہ کرے اس لیے کہ اس کی کفالت کے لیے اگر تو موجود ہے وہ ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی کو انڈر آئٹ کر رہی ہے تو اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ غلط ہے لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے ایسا نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرٹوٹوں کی سزا ہوگی قرآن مجید پر اس قسم کا باطل جو ہے حملہ آفر نہیں ہو سکتا دو عفاظ فقطو اے دیا ہما ان کے ہاتھ کار دو جزام بما کسابا جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ آچھا جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو نقالن نقال کہتے ہیں کہ عبرتناک سزا نقالن من اللہ اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے اور یہ اسلام کے اندر جو تعذیرات ہیں اور حدود ہیں اور سزائیں ہیں ان کے لیے لفظ نقال بہت اہم ہے عبرتناک سزا اگرچہ شہادت کا قانون بڑا سخت رکھا ہے شبا ہو تو منظم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہیں کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے شک کا فائدہ وہ منظم یا منظم کو جائے گا لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے اب سزا وہ دو کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہو یہ جو ڈیٹرنس ہے اس طرح کی سزائیں جن سے برائی جو ہے اس کو استثال باکشنے سے کیا جا سکے یہی واحد ذریعہ ہے ورنہ دنیا میں امریکہ جیسی کلچر سوسائیٹی کے اندر بھی بہت شینس کرائیم موجود ہے وہاں یہ گناہ اور لا جرم موجود ہے اس لیے کہ اس قسم کی سزائیں ہیں ہی نہیں لوگ جرم کرتے ہیں جیل میں رہے عیش کیا کچھ دیر کے بعد پھر آئے پھر جرم کیا پھر چلے گا باہر جا کے چاہ کریں گے وہاں تو سرکاری مہمان ہیں تو یہ سارا فلسفہ جو ہے نتیجہ جیہ کے جرم جو ہے ان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ زبردست ہے حکمت والا تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واصلہ اور اصلاح کر لی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو یقینا اللہ غفور الرحیم ہے لیکن جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی ایک جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا گناہ ہے اللہ کا جرم کی سزا دنیا میں ملے گی گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے اس کو اللہ معاف فرما دے گا اگر توبہ کی ہے اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کہ اس کی سزا بھی ملے گی کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان ورزمین کی پادشاہی یعظم منیشاہ ویغفر منیشاہ وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس سے چاہے گا واللہ علا کل شعین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحقیق